یہ ایک ٹیمپریری فیس ہے اور چونکہ انٹرنیشنل دباؤ پاکستان کے اوپر پڑھ رہا ہے اور اس طرف راجن گرفتار ہو چکا ہے بہت ساری باتیں سرکار کو پتا چلنے والی ہیں تو وہ ان لوگوں پر پابندی لگا رہا ہے ان کی سیکیورٹی بڑھا رہا ہے یہ سارے کام پاکستان کر رہا لیکن ان تمام باتوں سے جو قدم پاکستان اٹھا رہا ہے پوری دنیا کو یہ سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ پاکستان اور آتنکیوں کا کتنا گہرا رشتہ ہے پاکستان زبان سے کچھ بھی کہتا رہے لیکن یہ قدم جو اس نے اٹھائے ہیں اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان تمام آرگنائزیشن سے آتنکی سنگٹھنوں سے آتنکی لوگوں سے پاکستان کا نہ صرف یہ رشتہ ہے بلکہ پاکستان ان کی مدد کرتا ہے ان کی بچانے کی کوشش کرتا ہے ان کی سیکیورٹی دیتا ہے اس سے پاکستان کا چہرہ دنیا کے سامنے ایک بار پھر اور زیادہ بے نقاب ہو رہا ہے ایک طرف پاکستان میڈیا کوریج پہ بین لگا رہا ہے جی او ڈی پہ مگر دوسری طرف دعود ابراہیم و حافظ سعید کی سیکیورٹی اور بڑا رہا ہے اور وہ بھی سیکیورٹی پاکستان آرمی کے تحت وہ اس کی نگرانی رکھیں گے تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی پاکستان کتنا گمبھیر ہے یہ پاکستان کی نیت دونوں طرف کام کر کے نہیں ہو سکتی ڈی پاکستان کا زیادہ ہے پاکستان کم کون کو سیکیورٹی کرنے کا زندگی ایسی کے لئے پاکستان پاکستان ایسی نیت دونوں کو اپنے سے ڈیوی کے لئے پاس سیکیورٹی کم یک پاکستان کو ایک موسیر رفی کیتا ہے ایک مصر رفی ڈیوی کے لئے پاکستان انہی سعید فکر عامیت فکر عامیت ویدو کی بر حالت پاکستان یہ بیجرم اس جب پاکستان محلی آرامی موسیقا